موسیقی 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 مقروض کو محلت دیتا ہے یا ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں بلا کے جگہ دیں گے کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ مقروض کو محلت دیا اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں بلا لیا جبکہ کل قیامت کے دن کوئی سائے نہیں ہوگا تو ناظرین اکرام اگر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے آپ کو تو بار بار بچارہ پریشان ہے تو محلت دیتے جائے ٹھیک ہے بھئی دو تین مہینہ اور دیتا ہوں کوشش ضرور کرتے رہیے ٹھیک ہے بھئی اور محلت دیتا ہوں لیکن وہ ٹالمٹول کر رہا ہے اور اپنی دوسری ضرور پوری کر رہا ہے اور عائش کر رہا ہے تو بھئی ذرا سختی تو کرنی ہی پڑے گی کتنے لوگ ایسے ہیں قرض لے لیتے لیکن چکاتے نہیں ہیں وعدہ کرتے ہیں وقت پر نہیں دیتے لیکن عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں حج پر حج کر رہے ہیں دوسری اور کام کر رہے ہیں تو وہ کام کیسے ہو جاتا بھئی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں پکنک بنا رہے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو قرض کو چکانا ضروری ہے لیکن جو لوگوں نے قرض دیا اس کے لیے ہے کہ وہ محلت دے آئیے ایک حدیث اور میں سنانا چاہتا ہوں صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1556 ابو سعید خجری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو پھلوں کی تجارت میں بڑا گھاٹا ہو گیا اسے یہ پتا چلا قرض اتارنے کے لیے بھی اپیل کرنی چاہیے ہم لوگ بھئی فلانے آدمی مقروض ہیں آپ لوگ ذرا ان کے مدد کیجئے جو لوگ پیسے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کی لیے لیٹر پیڑ میں لکھ کے دینا چاہیے فلانے بھائی واقعی مقروض ہیں ان کو ضرور دیجئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے دھونی ٹائپ کے ہوتے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچارے بیچ والے ہیں کرزے میں دبے ہوئے ہیں کسی سے مانگتے نہیں نام کا کیا ہوگا اوہو میرے خاندان کا کیا ہوگا میرا خاندان اتنا اوچھا ہے بھئی خاندان اوچھا ہے سب کچھ اوچھا ہے لیکن اب پریشانی آگئی تو کیا کریں گے قرض اتارنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس سے یہ پتا چلا اس صحابی کے بارے میں پتا تو چلا کہ ان کو پھلوں میں گھاٹا ہو گیا آج بھی تجارت میں کتنے لوگوں کو گھاٹا ہو جاتا ہے پیسہ لگاتے ہیں پیسہ ڈوب جاتا ہے لوگوں کا چکائیں گے کیسے تو کسی نے کسی سے تو ملنا ہی پڑے گا سیٹھ لوگوں سے ذمہ داروں سے تو ملنا ہی پڑے گا جانا پڑے گا شرم کرتے رہیں گے تو کام نہیں بنے گا پھر قرض تو اترے گا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا صدقہ و خیرات کرو ان کے قرضیں چکانے میں مدد کرو لوگوں نے صدقہ کیا لیکن قرض کی ادائی کی کہ برابر پیسہ جمع نہیں ہو سکا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے بعد کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جن لوگوں نے قرض دیا تھا قرض دینے والوں سے کہا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرض دیے ہوئے ہیں ان سے بھی جا کے شفارش کی جا سکتی ہے کہ پلیز معاف کر دیجئے کیا کیجئے کہ آپ نہیں ہیں بچارے کے پاس تو ایسی شفارش کرنے والے لوگ بھی ہونی چاہیے اور اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو مانتہ بھی ملنی چاہیے اور ہم اور آپ ایسے شفارش کریں گے تو بڑا فائدہ ہے سب آپ کا کام ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں سے کہا جنہوں نے اس صحابی کو قرض دیا تھا جن کا گھاٹا ہو گیا تھا کیا کہا خضو ما وجدتم وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا دَالِك جتنا مِن لہا ہے اتنا لے لو اب تمہارے لئے بس اتنا ہی ہے اب کچھ نہیں اب کیا کریں گے وہ بچارے دے ہی نہیں سکتے ما شاء اللہ اللہ والے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے آج بھی الحمدللہ اللہ والے لوگ ہیں تو اگر نہیں ہو پاتا ہے تو ماف کروالی جئے نہیں ہو پاتا ہے قرض پورا نہیں کر پا رہے تو جا کے ملیے کچھ لوگوں سے ملیے جا کے وہ شفارش کریں گے تو ایسا ہو جا گا کہ وہ قرض ماف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو ضرور قرض ماف کیجئے قرض والوں کو محلت دیجئے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے قرض لینے والوں کو محلت دینے کی اللہ تعفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اگر جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن لبانا ہر گئے نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ اگر جیسے پروگرام اور بنائے جا سکیں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹو سکس پر ٹو سکس پر